ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک مسافر بس ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی تھی اس بس میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس بس میں بہت سے نوجوان بزرگ خواتین و حضرات اور بچے شامل تھے جیسے ہی بس ہائیوے پر چڑھی تو ایک دبلے پتلے بزرگ اپنی جوان بہت خوبصورت بیٹی کے ساتھ اس بس میں چڑھ گئے اور بھیک مانگنا شروع کر دی السلام علیکم بھائی اور بہنوں میں ایک سادہ صفت انسان ہوں سفید پوش قسم کا میں بھیک نہیں مانگتا فیکٹری میں کام کرتا تھا فیکٹری کے اندر حادثے کی وجہ سے معذور ہو گیا اور اب کام کرنے کے لائق نہیں ہوں گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی اس سے اپنی چار بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اب یہ ایک بیٹی باقی رہ گئی ہے جس کی مجھے شادی کرنی ہے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میری مدد فرمائیے تاکہ میں اس بیٹی کی بھی شادی کر کے اپنے فرائح سے پاک ہو جاؤں آپ سب کی بہت انعیت اور بہت مہربانی ہوگی ہٹے گھٹے ہو کے بھیک پانگتے ہو تم کو شرم نہیں آتی جوان بیٹی کو اس طرح سے لے کے بسوں میں گھوم رہے ہو تمہیں کچھ حیاء کرنی چاہیے کچھ شرم کرنی چاہیے مجھے تو یہ سب جھوٹ لگتا ہے اور تم فروڈ لگتے ہو بھائی صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ مرے یقین کیجئے اچھا تو یہ بات ہے یہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے کروگے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروگے ارے اببا جی کیا ہو گیا ہے آپ کو ہم تو اچھا خاصت آیا جان کے جا رہتے یہ آپ کہاں شادی اور نکا کروا رہے ہیں میرا ارے بیٹا یہ مجھے فروڈ لگتا ہے آدمی ابھی دیکھو اس کو میں اس کے گھر تک پہنچا کے آؤں گا اب خاموش کیوں ہو گئے ہو بتاؤ کروگے اس سے نکاح کروگے اپنی بیٹی کی میرے بیٹے کے ساتھ شادی جناب میں فروڈ نہیں ہوں واقعی میری ضرورت جنون ہے یہ میری آخری بیٹی رہ گئی ہے مجھے اس کی شادی کروانی ہی ہے تو پھر پڑھوالو میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرو ابھی شادی جناب آپ مجھے شریف انسان لگتے ہیں مجھے منظور ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ کروانے کے لیے راضی ہوں ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ابھی کہیں راستے میں بس رکواتے ہیں اور کسی مسجد میں جا کے ان کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں بلکہ میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں اگر کوئی یہاں مولوی صاحب ہیں جناب علی یہاں کوئی ایسے حضرت بیٹے ہیں جو ان بچوں کا نکاح پڑھا سکے جناب میں ایک مسجد کا مولوی ہوں اور اتفاق سے نکاح خان بھی ہوں میرے پاس اس وقت نکاح کے تو کاغس نہیں ہیں مگر میں ان دونوں بچوں کا آپ سب کی زہرین نگرانی میں نکاح پڑھا دوں گا جیسی ہی بس اپنی منزل پر پہنچے گی میں کاغذی کا روای بھی کر دوں گا یہ تو بہت اچھی بات ہے مولانی صاحب بسم اللہ کیجئے پھر آپ شروع ہو جائیں بچوں کا نکاح پڑھوا دیں کیوں جناب یہ سارا واقعہ دیکھ کر تمام بس کے جتنے بھی مسافر تھے بہت خوش ہوئے اور سارے کے سارے مسافر ان کے نکاح میں شریک ہو گئے اور ان کو دعائیں دینے لگے انہیں مسافروں میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا خواتین و حضرات میں ایک حلوائی ہوں تازہ مٹھائی بنا کر اپنی بہن کے گھر لے جا رہا ہوں یہ سارا واقعہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میرے خیال میں سب ہی خوش ہیں اور خوشی کے اس موقع پر آپ لوگ اس مٹھائی سے اپنا مو مٹھا کیجئے میں اپنی بہن کے لیے شہر سے دوسری مٹھائی لے جاؤں گا لیجئے مٹھائی کھائیے آپ لوگ مو مٹھا کیجئے یہ کہہ کر اس مسافر نے اپنی مٹھائی تمام مسافروں میں بانٹی اور سب کو باری باری جا کے کھلائی مٹھائی بہت مزیدار تھی اس لیے بس کے تمام مسافروں نے وہ مٹھائی کھائی مٹھائی کھانے کے بعد پندرہ منٹ کے اندر اندر پوری بس کے مسافر بہوش ہو گئے پتہ یہ چلا کہ یہ مسافر اس کی جوان بیٹی وہ آدمی اور اس کا جوان بیٹا مولوی صاحب اور وہ مٹھائی والا یہ ایک پورا گینگ تھا جو لوگوں کو لوٹتے تھے انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ یہ ڈراما کیا بس کے مسافروں کے ساتھ اور پوری بس کو بہوش کر کے ان کے تمام والیٹ زیورات نقدی جو جو ان کے حصے میں آیا گھڑیاں موبائل فونز وہ سارے انہوں نے تھیلیوں میں ڈالے ڈرائیور کو انہوں نے دھمکایا کہ بس ابھی روکو فٹا فٹ نہیں تو تم کو بھی جان سے مار دیں گے بس ڈرائیور نے بس کو روک دیا پیچھے بس کے اس گینگ کی وین چل رہی تھی یہ سارے کے سارے نیچے اترے اور جا کے اپنی پیچھے وین میں جا کے بیٹھ گئے اور وین یہ جا اور وہ جا بتانے کی بات اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں مگر افسوس ان کا ٹیلنٹ نیگٹیف طرف چلا جاتا ہے غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں اگر یہی ٹیلنٹ وہ کسی پوزیٹیو انرجی میں استعمال کریں کسی اچھے کام میں استعمال کریں تو ہمارا معاشرہ اور ہمارے لوگ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں موسیقی موسیقی